کملیس دیواری سے زیادہ چاکو کملیس دیواری سے زیادہ گولیا ماں مجھ میں مروائے ایک ایک مسلمان کو بتا رہا ہوں اور دیس اسلام سے مکت ہوگا کتنے ہی نیتا کتنے ہی بھڑوے کتنے ہی دلال کوشش کر لیں لیکن میرا خون جو میں اس مٹی میں ملاؤں گا ایک دن رنگ لائے گا آپ دیکھ رہی ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیلہ ٹائمز خبر در خبر میں خوش شام دیل کملیس دیواری کا 18 اکتوبر کو یعنی جمعہ کے دن قتل ہو گیا یہ قتل اسی کی آفس میں ہوا اور بھگوا دھاریوں نے کہ یعنی دو شخص نے بھگوا لباس پہن کر اس کی آفس میں گیا دونوں شخص نے مٹھائے کہ ڈبے میں بندوق رکھی ہوئی تھی اور پھر وحی پر کہا گیا کہ گلہ ریتا گیا اور اس کا قتل کر دیا گیا پولیس نے اس جرم میں 18 گھنٹے کے اندر اندر گجرات سے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور پولیس یا جو یو پی کے ایٹی ایس جو تشکیل دی گئی ہے یا گجرات ایٹی ایس اس کا کمال دیکھئے کہ قتل اتر پردیش میں ہوا لخنو میں ہوا اور 12 گھنٹے کے اندر پانچ لوگوں کی گرفتاری گجرات کے صورت سے عمل میں آئی اب سوال لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر کہ 12 گھنٹے میں وہ مجرم لخنو سے صورت کیسے پہنچ گیا وہ بائی ائر گیا فلائٹ سے گیا ٹرین سے گیا میٹرو سے گیا یا بولے ٹرین سے گیا کیسے گیا یہ سوال اپنے آپ میں ہے اور اس پورے ایشو پر ہم باتچیت کریں گے کہ مجرم کون ہے گھر والوں کا شک کس پر ہے اور پولیس کہاں تلاش کر رہی ہے اور اس قتل کے پسے پردہ کیا سادش چھپی ہوئی ہے کمل اشتواری ہندوستان میں بہت مشہور نام ہو گیا تھا یہ شخص ہندو مہا سبا کا لیڈر رہ چکا تھا 2015 میں جب یہ ہندو مہا سبا جو ہندو کی ایک مشہور ارگنائزیشن ہے اس کا صدر تھا رہتے ہوئے اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اتنی گستاخی کی کہ ہندوستان سے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور اس کے خلاف احتجاج کیا گیا جب پورے ملک میں احتجاج ہوا تو اس کی گرفتاری عمل میں آئے اس کے خلاف مقدمہ چلا اور پھر اس کو زمانت پر رہائی بھی مل گئی یہ واقعہ 2015 کا اور اب 2019 ہے چار سال ہو چکے ہیں اب چار سال بعد کمل اشتواری کی آفیس میں اس کا قتل ہو گیا تو پولیس نے اصل قاتلوں کو تلاش کرنے کے وجہ اس واقعہ کو اسی سے جوڑ دیا اور خبر بنا دی گئی کہ مسلمانوں نے اس کا قتل کر دیا ہے اور آنن فانن میں گجرات سے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا پانچ لوگوں میں سے دو کو کچھ دربات پولیس نے چھوڑ دیا اور تین کو اب بھی گرفتار کر کے نہ صرف رکھا ہوا ہے بلکہ لکھنو پولیس اب اسے لکھنو میں پولیس ریمان پر لیا آئی ہے جن سے پوشت آج کی جائے گی جن تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے گجرات کے صورت سے ان میں ملانا محسن شیخ ہیں فیضان ہیں اور راشد پتھان ہیں ان تینوں کے عمر چوبیس پچیس سال کے قریب ان تینوں گرفتار کیا گیا ہے اور جو گرفتار کرنے کی دلیل بتائی گئی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ کمل اشتواری کی آفس میں وہ جو بھگوا دھاری قتل کرنے آئے تھے وہ جو مٹھائی لے کر آئے تھے اور مٹھائی کا جو ڈبا وہاں پایا گیا ہے وہ گجرات کے صورت کی ایک دکان سے ہے اور اس دکان میں یعنیہ وہ مٹھائی ان تین لوگوں نے خریدی تھی اس لیے ان تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو دو لوگ جن پر شک ہے جو بھگوا لباس پہن کر آئے تھے وہ دو نام جو بتایا جا رہے ہیں وہ دو نام ہے اشفاق اور مہین الدین کا یہ جو بھگوا دھاری اشفاق اور مہین الدین ہیں یا کوئی اور ہیں اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جو بھگوا دھاری آئے تھے جن کی فوٹو ایج سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہی ہے اشفاق اور مہین الدین اور وہ کہاں ہیں پولیس تلاش کرنے میں ناکام ہے کبھی پولیس کہہ رہی ہے کوئی نیپال چلے گئے ہیں کبھی پولیس کہتی ہے کوئی بریلیوں لوگ چلے گئے تھے کبھی پولیس کہتی ہے کوئی بجنور چلے گئے تھے تو اس طرف پولیس کا دعویٰ ہے پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے دوسری طرف جو گھر والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو قتل کرنے میں بی جے پی لیڈر کی ماں اور اس کی بیوی گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی سے ہماری بیٹے کی نہیں بنتی تھی بی جے پی والے ہمارے بیٹے کے دشمن تھے اور ہمارے بیٹے کا قتل بی جے پی لیڈر نے کرایا ہے کوئی روپی ہے اممہ آئے ہاں تکھیل ہے شکوار گپتا بھارتی جنتہ پارٹنگ نیتا بھارتی جنتہ پارٹنگ نیتا شکوار گپتا ہم سے کسی نے نہیں پوچھا وہاں پر کسی نے یہ پرسن نہیں کیا بس یہ پرسن کیا کیا چاہتی ہو کیا چاہتی ہو ہمیں مٹی چاہتے ہیں ایک بجے سے مٹی مٹی ملت ملت دوی بجے رات کا دوی بجے رات کا بس یوں کوچھا گیا کملشتوارے کے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوگی ہمارے بیٹے سے جلتے تھے اور انہی لوگوں کا ہمارے بیٹے کے قتل میں ہاتھ یہی لوگ اصل مجرم اور ملوث ہے اب دیکھیں یہاں پر ناظرین بلکل یکسو ہو کر ذرا سوچی اندازہ لگائیے کہ ہندوستان میں جب کوئی جرم ہوتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو جو پولیس ہے جو تفتیشی ایجنسیا ہے پہلے گھر والوں سے جو متعلقین ہیں ان سے پوچھتی ہے آپ کو کس پر شک ہے کس پر آپ کا اندازہ ہے کس کی آپ کے بیٹے سے لڑائی چل رہی تھی کس کی آپ جو وکٹم ہے اس سے ان کا معاملہ خراب چل رہا تھا اور پھر جس کا نام بتا جاتا ہے پولیس پہلے اس سے پوچھتاش کرتی ہے اس کو گرفتار کرتی ہے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ شہدو کمار گپتہ سے لڑائی چل رہی تھی زمین کا جھگڑا تھا مندر بنانے کا جھگڑا تھا یوگی سے ان کی انبند چل رہی تھی جو بیجے پی لیڈرانے ان سے انبند چل رہی تھی لیکن اب تک یو پی پولیس نے ایٹی ایس تشکیل دی گئی اس نے ایک سوال تک بیجے پی لیڈر شہدو کمار گپتہ سے نہیں کیا ہے کسی دوسرے لیڈر سے نہیں کیا گیا ہے یوگی کا نام ان کی ماں بتا رہی ہے اس پر یو پی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے اور ڈائریکٹ جھوڑ دیا یو پی پولیس نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ دوہزار پندرہ سے جڑا ہوا یعنی مسلمان اس قتل میں ملوث ہے اچھے بھی عجیب بات ہے جب شروع میں جیسے قتل کی خبر آئی تو وہاں جو ڈی جی پی تھے لکھنوں کے انہوں نے شروع کے بیان میں کہا کہ آپسی رنجش کا معاملہ ہے آپسی تنازوں کا معاملہ ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر اس کیس کو ہائی پروفائل بنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ مسلمان ملوث سے دوہزار پندرہ سے جڑا ہوا ہے اب اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہیٹ کرائم بڑھ گئے ہیں شروع میں ہم نے ایک تقریر کا حصہ سنایا تھا کہ ہیٹ سپیچ کا حصہ آپ کو سنایا تھا یہ سپیچ ہے یتی نرسنگ نند سرسوتی کی دیکھیں کس طرح زہر اگل رہے ہیں کس طرح فرقہ پرستی والی تقریر کر رہے ہیں اور افسوس کے بات یہ کہ ان کی زہر افشانی کے باوجود اب تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے یہ وہی شخص ہے جنہوں نے ایک سال قبل یہاں گڑگاؤں کے علاقے میں ہنگامہ مچایا تھا کہ مسلمان کھولی جگہوں پر نماز کیوں پڑھتے ہیں اس کے خلاف انہوں نے پروٹیشٹ کیا تھا نمازیوں پر حملہ کرایا تھا اب اس شخص کی اتنی بدتمیزی ہو رہی ہے اشتعال انگیز تقریر ہے اور اب تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے اور اس کو گرفتار کرانا ہندوستان کے ہر سیکلر شہری کا فرض ہے اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ ویڈیو سنیے اور اس ویڈیو سننے کے بعد میری آپ سے یہ اپیل ہوگی کہ آپ ہندوستان کی جس خطے میں رہتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں اس شخص کے خلاف جا کر ایف آئی آر درج کرائیے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیجئے دیوادی دیو بھگوان مہدیو سب اور جگہ جنبی ماجردنبا کے چڑھنوں میں نمن کرتے ہوئے میں یتی نرسنگانند سرسواتی آج کملیش تیواری جی کی ماں کے ساتھ ہوں اوہ ویسی ناچ رہا ہے دنیا کے سارے مسلمان خوشی منا رہے ہیں اس کا قارن ہے آج ہندووں کا سیر گیا ہے ماتم ہمارے گھروں میں ہے میں انہیں ایک ایک حرام جادے کو بتانا چاہتا ہوں نرسنگانند سرسواتی کسی سرکار کے بھوٹے پر نہیں کسی پولس کے بھوٹے پر نہیں پرسرام کا بیٹا اپنے بھوٹے پر اپنے ہتھیاروں کے بھوٹے پر مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ماتم آج کملیش تیواری کے گھروں میں ہے تمہارے گھروں میں یدی نہیں پہنچ جایا تو اپنے باپ کی قطع پساب نہیں اور اپنے گروہ کا چیلا نہیں جب تک جندہ ہوں ہتھیار بجاؤں گا اور ماں سے کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں ماں مجھے ستبتی دے اور کملیش تیواری سے جادہ جاکو کملیش تیواری سے جادہ گولیا ماں مجھ میں مروائے ایک ایک مسلمان کو بتا رہا ہوں اور دیس اسلام سے مکتو ہوگا کتنے ہی نیتا کتنے ہی بھڑوے کتنے ہی دلال کوشش کر لیں لیکن میرا خون جو میں اس مٹی میں ملاؤں گا ایک دن رنگ لائے گا اور میرے بچے جگیں گے اور جس دن ہندووں نے گدداری چھوڑ کر جس دن پیٹ کی گلامی چھوڑ کر جس دن نیتاؤں کی بھڑوہ گری چھوڑ کر ہتیار اٹھا لیے اس دن یہ نیتا دیکھیں گے یہ ہیجرے پولیس والے دیکھیں گے ساری دنیا دیکھے گی کہ ہندو کا سیر کسے کہتے ہیں کملے استیواری تو عمر ہو گیا ہے دنیا کی کوئی طاقت کملے استیواری کو عمر ہونے سے روک نہیں سکتی وہ تو عمر ہو گیا ہے اولا راستہ میرا ہے میں بھی عمر تاکی اور جاؤں گا اور جو میرے سستے ہیں وہ کیول بدلے کے لیے یاد رکھیں کہ ہمارا بدلہ لیا جائے باقی لڑائی ہم اپنے آپ لڑ لیں گے سب ہی میرے ساتھ بولیں گے بولیے ہر 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 اپنے صدرشن چینل کے انکر کی وہ بکواس بھی دیکھے ہوگی جس میں کس طرح وہ اس قتل کو لے کر بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی دلیل کے مسلمانوں سے جوڑ رہا ہے اور اسد الدین ویسی اور سب کے خلاف شخص زہر افشانی کر رہا ہے اب میں آپ کو کملے استیواری کی ہتیا کے بعد ان کے بلیدان کے بعد یہ نمک حرام کیسے ناچ رہا ہے یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کل ہی کملے استیواری کے بلیدان کے بعد کیسے ناچ رہا ہے وہ ویسی دیکھئے مرکتیوں کی خبر سرم نے دکھونے کے بعد ہندووں کے آکروش کے بعد کل ممبئی کے سبا میں گدار وہ ویسی ناچ رہا ہے یہ اس کا اجسا آج کے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کی بطم اسی آتا ہم نے بہت دیکھی لیکن اس کو اتنے خوشی سے اچھلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا میں آج آپ کے سامنے اس گدار کا یہ جو ڈانس دکھا رہا ہوں یہ ویسی کا ڈانس کملے اشتیواری کے مرکتیوں کی خوشی ہے کیا یہ سوال ہے کیونکہ اسی نے کبھی کہا تھا کہ کملے اشتیواری تو بچے نہیں پائے گا اور اس لئے کملے اشتیواری کی حتیہ کے لیے اس کانے کے جرمیں جو راشو کا لگنا چاہیے اس میں اویسی کو بھی گربتار کیا جانا چاہیے کسی بھی قیمت پر اویسی کا بہا رہنا باقی کملے اشتیواریوں کے لیے ہندوادی کارکتاوں کے لیے سرکشت نہیں ہے ہندوستان میں جو زہر افشانی ہو رہی جو فرقہ پرستی ہو رہی ہے اس کو پولیس روکنے میں ناکام ہے اور جو گھر والے ہیں کملے اشتیواری کے ان کا صاف کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے کا قتل آپسی رنجش کی وجہ سے ہوا ہے بی جے پی لیڈرو نے ہمارے بیٹے کا قتل کر آیا ہے اور صرف گھر والوں کا نہیں کہنا ہے بلکہ کملے اشتیواری نے خود اپنی موت سے قبل اس خطشے کا اظہار کر دیا تھا ویڈیو جاری کر کے اس نے کہا تھا کہ میری جان کو بی جے پی سے خطرہ ہے بی جے پی کے لوگ مجھے مروا سکتے ہیں میرا قتل کروا سکتے ہیں جب سنگ کا پدہ دکاری کاری کرتا بھاج پا کا ہے پدہ دکاری کاری کرتا مرتا ہے تو میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ وہ سنگ اور بھاج پا کا ہے ہم چپ رہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہندو ہے یہ بھلے میں جیل چلا جاتا ہوں یہ بھلے میرے لیے سڑینت رستے ہیں لیکن ان کے کاری کرتا ہوں کے لیے بھی میرے دل میں درد ہوتی ہے اور میں لڑنے نکل پڑتا ہوں ان حرام کھوڑوں کے لیے جو میرے پیچھے دن رات پڑے ہوئے میری ہتیا کی ساجس رستے میری سرچہ آٹا دیا یوگی سرکار کے آتے ہی پھر بھی میں لڑ رہا ہوں اور انہیں یہ دکھا رہا ہوں کہ میں اپنے دم پہ لڑ رہا ہوں اور ہندووں کے لیے لڑوں گا اس کا ٹویٹر بھی گردش کر رہا ہے فیس بک پر اس نے ایک لمبی پوشٹ لکھی تھی جس میں بتایا تھا کہ بی جے پی والوں سے ہماری لڑائی ہے بی جے پی والے ہمیں نہیں چاہتے ہیں ہمیں مارنا چاہتے ہیں سارے ثبوت ہیں سارے دلائل ہیں لیکن جو پولیس ہے یو پی پولیس ہے ای ٹی اے سے وہ ان ثبوتوں کی بنیاد پر تحقیق کرنے کے بجائے معاملہ کی تفتیش کرنے کے بجائے براہ راست معاملہ کو مسلمانوں سے جوڑ دے رہی ہے اور اس وجہ سے گجرا سے تین مسلمانوں کو اس نے گرفتار کر لیا کہ انہوں نے اسی دکان سے مٹھائی خریدی تھی جہاں سے وہ مٹھائی خریدی گئی جو کملیشتواری کے کمرے میں یا اس کی آفس میں پائے گئی ہے اور جو اس کی قتل کا سبب بنا ہندوستان کے جو میڈیا ہے جو مین اسٹریم کے چینل ہے وہ بھی اس مسئلے کو جانبوچ کر ہندو مسلم کا رنگ دے رہے ہیں آپ نے ملے ٹائمز میں ایک ریپورٹ دیکھی ہوگی کہ ای بی پی نیوز کے انکر ہے سمت اوستی وہ کس طرح اس معاملے کو فرقہ ورانہ رنگ دے رہے ہیں ان کی ماں صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ یوگی نے ہمارے بیٹے کا قتل کر آیا بی جی پی لیڈر نے قتل کر آیا ایک جگہ ان کی ماں ہندو مسلم کا لفظ نہیں بولتی ہے لیکن سمت اوستی ڈائرٹ کہتے ہیں کہ آپ ہندو مسلم کیوں کرا رہی ہے اور یوگی کا اور پھر اس کے بعد بہت اچھی طرح کلاس لی ہے کمل اشتواری کی معنی ہے کہ آپ ہندو مسلم کرا رہے ہیں آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہوگا تین لڑکے رہتے ہیں ڈرائیبر ملا کے تو وہ گئے اور ایک پولو تین میں مٹھائی کا ڈبا لے گئے اسی میں وہ سلاحہ لے گئے چککو اور پشٹن اور بھگوارن کا کرتہ پہر گئے اور جا کے ان کے پہر چھوئے انہوں نے بیٹھا رہا ناستہ کر آیا چائے پھلائی جو بنا تھا ان کو کھلایا پھلایا اس کے بعد جو ہماری بہو تھی وہ اندر سو گئی لیٹ گئی لوگ بات کرنے لگے اپنے کاریالے میں باہر اندر کمرہ تو وہاں لیٹ گئی ایک لڑکے کو جو باہر سے آیا بھی اس کو پیسے دیا کہو جا تم مسالہ لیا ہو اور دو لڑکے جو تھے ایک ہمارا پھوتا اور ایک ڈرائیبر وہ نیچے نہ آنے کے لیے چلا آیا اتنے میں دو تھے یہ اکیلے تھے دونوں نے پکڑ کے گردن کاٹ دیں ہمارے نالج میں یہی بات ہے ہم کو یہی بہو نے بتایا جی تو گولی بھی چاہے مسالہ لے کے آیا تو اس نے دیکھا تو بہت جوڑ سے چلایا جی گولی کی آواز کسی نے نہیں سنی یوگی جلتا تھا میرے بیٹے سے یوگی جلتا تھا پارٹی سے یوگی جلتا تھا یوگی نے بہت کچھ کیا نیتا جی کے ساتھ گنڈا ایکٹر لگوایا جہل بھیجوایا یوگی بہت کچھ کیا یوگی جلتا تھا یوگی نے مروا دیا اب ہم کچھ بولے گے نہیں آگے اب ہم پوچھنا بھی مت کچھ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں کریے کسیم جی آپ آپ کی سمویدنا ہے ہم سمجھتے ہیں پر ایسی بات نہ کریے جسے اس دیش میں آپس میں تناؤ پیدا ہو دو مذہب کے لوگوں کے بیچ میں ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہم جانتے ہیں آپ پریشان ہیں ہم جانتے ہیں آپ پریشان ہیں کسیم جی لیکن ہم کو ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں کرانا ہے ہم کو اس دیش کو ساتھ لے کے چلینا ہے بلکل کملیش جی کے ساتھ جو ہوا گلت ہوا انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے کانون کے حساب سے ان پر کاروائی ہوتی تو بہتر رہتا بجائے اس کے کی اس طریقے سے کوئی سریعام گھس کر ان کی ہتیا کر دے ایک آخر میں کسیم جی یہ بہت ایمپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ بڑا الزام لگا رہی ہیں مکہ منتری پر کیا سوال آپ پوچھی جبولی حسونے انہیں ہندو مسلمان کا سب آپ نے اٹھایا ہمنے نہیں اٹھایا آپ نے اٹھایا جو ہم کو گمراہ کر رہ ہو جس جو کو جواب دیں گے آپ نے اٹھایا ہم نے نہیں کہا blind seeing مسلمان کن کے دنگا کرانا چاہتی ٹی مینے یہ نہیں کہا ایک چیز بتائیے آپ نے ایک بڑا عزام لگایا ماننے کسیم جی کی یوگی جی ان سے جلتے تھے پر یوگی جی تو خود ہندو سبی کے نیتا ہے یوگی جی کیوں جلتے رہے ہمیں کملیش سے پہلے آپ پوچھتے ہیں پھر کچھڑے ہم کھڑا کر دیتے ہیں علاقے ہم کو کھیل 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 نہ بند کر دو یوگی جی کیوں جلتے تھے کملیش سے کھیل کھیل نہ بند کر دو آپ نے ایسا کیوں کہا انتم لوگوں سے بہت سیکھے گئے ہیں سرکار کے خلاف بول نہیں سکتے جنسہ کے خلاف بول سکتے ہو تو بولیے کھوپوسیس ہے اور کس نے بنا کیا بولیے سرکار کے خلاف بولوگے چینل بند ہو جائے گا اتر پدیش کے مکہ منتری اور اتر پدیش کے ڈی جی پی سے تو ہم لگاتار سوال کر رہے ہیں اور ہم اسی لئے آپ کو منچ پر لائی بٹھا گئے چملیش تیواری کی ماں کو کل وہاں یعنی یوگی سے ملنے لے جائے گیا ان کی ماں نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو تیرہ دنوں تک گھر میں سوگ منایا جاتا ہے تیرہ دنوں سے گھر سے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں لیکن یوپی پولیس زبردستی ہمیں وہاں تک لے گئی لکھنو میں ان سے ملانے کے لئے اور ہم ان کی ملاقات سے مطمئن نہیں ہیں کملیش تیواری کی ماں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو خود ہمارے گھر آنا چاہے تھا کملیش تیواری کی بیوی نے کہا تھا کہ جب تک یوگی آتیانات ہمارے گھر پر نہیں آئیں گے ہم آخری رسم رواج ادا نہیں کریں گے کملیش تیواری کی موت کے سلسلے میں لیکن یوگی نے خود ان لوگوں کو بلا لیا تو یہ سارا معاملہ ہے اور سب سے اہم سوال ہے کہ جس رخ پر تفتیش کر رہی ہے اگر اس رخ پر تفتیش ہوتی رہی تو ہندوستان میں نفرت کا ماحول بڑھے گا فرقہ پرستے بڑھے گی اور اصل مجرموں کی تلاش نہیں ہو پائے گی کملیش تیواری کا جو بھی مجرموں سے قانون کا اپنے ہاتھ ملیا ہے لائن آرڈر کا سوال ہے کا سبب ہے ان کے اہل خانوں کو مطمئن کرنا ضروری ہے اور کملیش تیواری کی مات جن مجرموں کے نشان دائی کر رہی ہے پولیس کو چاہیے کہ ان سے بھی تفتیش کرے ان سے پشتاش کرے کہ آخر کون لوگ اس میں ملوث ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے اور آخری بات جو ہم آپ کو پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یتی نرسنگ نند سرسوطی کے خلاف آپ جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہے ضرور مقدمہ دار کیجئے تاکہ اس طرح کی جو ہیٹی سپیچ ہے ہیٹ کرائم ہے وہ کم ہو اور ایسے لوگ جیل کی صلاحوں میں جائے خبر در خبر میں آج اتنا ہی اس لسنے میں اگر کچھ معلومات آپ کے پاس ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے ہم آپ کو آگے بھی بتاتے رہیں گے تفصیلات ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دوائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millentimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے